اگر تمہیں شک ہو اس کلام میں جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر بندے سے مرض اللہ کے رسول ہے تو تم بھی ایک صورت تیسی بنا کے لاؤ اور پھر تم اپنے حمایتوں کو بلالو اللہ کی سوچتے بھی ہیں اگر تم سچے ہو تم ایسا نہیں کرتے اور تم ہرگی سے ایسا نہیں کر سکو گے تو پس اس کے انکار سے ڈرو جہنم کی آگ سے اس کا اندر انسان اور پتر ہونے والے جو انکار کرنے والے لگے تیار کی گئے کل جو بات آپ کے سامنے آئی تھی وہ توحید کی اللہ تعالیٰ نے زمین بنائی آسمان بنائی تمہارے لئے رسک رہے کون کر رہے سے بھی ہے اب اس کے بعد توحید کے بعد دوسرا عقیدہ حسول کو ماننے کا اللہ حسول کو ماننے کا تو اس کی دلیل دی جا رہی ہے انسانوں اپنے رب کی بندی کرو یہ بات آئی تھی کب تو اس کے بعد کیا بتا گیا تھا اسے زمین کو تمہارے لے اور اس سے پانی نازل کیا کمر لے اناج پیدا کیا اللہ کی توحید کی دلیل بھی اب اس کے بعد دوسری جو بہت آ رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کی دلیلے لیں تو سب سے پانی نازل کیا ہے وہ قرآن ہے تو بہت تفصیل سے لکھا ہے آپ اور کتابیں لکھے گئے ہیں قرآن کے موجزہ ہونے قرآن کے اجازت پر بہت ساری کتابیں لکھے گئے ہیں اب خلاص تفصیل میں لکھا ہے اگر تم کو کچھ شک ہے اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی ہے اپنے بندے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اچھا تم بنا کے لاؤ ایک صورت جو اس کی ہم پر لاؤ اس کی جیسی ہو کیونکہ تم بھی عربی زمان جانتے ہو اس کی نظم و نصر پر تم جو ہے ماہر ہو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جب تم اس کی باوجود کیونکہ تم قرآن کے ایک ٹکڑے انصاف کے یہ موجودہ ہے اور اللہ کے طرف سے اور آپ اور تم اکیلے نہیں بلکہ ساڑک اپنے پہلے کیا ہے پہلے کیا ہے ماضی کا سیخہ ہے تمہیں پچھلے زمانے محجب نہیں کر سکے پھر آگے تم ہرگز نہ کر سکو گے آج چودہ پندروں سال ہو گئے تم ہرگز نہ کر سکو قیامت تک بھی تو تم ڈرو اس آگ سے اس کا اندر انسان رپتر ہونے والی ہے جو انکار کرنے والے لگے تیار کیے گی تو قرآن ایک ایسا موجزہ ہے اب تفصیل سے لکھا ہے یہ سورہ بقرہ کی تیزیں چوبیسویں آیتیں ہیں اس سے پہلی دو آیتوں میں توحید کا ثبوت تھا ان دو آیتوں میں رسالت کا ثبوت رسالتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت وہ ہدایت جو قرآن لے کر آئے اس کے دو مرکز ہیں امود کے معنی سنٹر ایک توحید اور رسالت ایک توحید کو معنی اس کا ادماعہ کیا کرو اللہ کوئی بجیسے عمل کرو اللہ کے لئے پر یمان لاکر جیسا وہ بجیسے محمد کرو توہی پر گھم گم رہا ہے قرآن پورا تو وہ ہدایت جو قرآن لے کر آئے اس کے دو امود ہیں ایک توحید اور رسالت یہ دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی اچھا مقصود کام کا ذکر ہے جس میں توحید ثابت کی گئی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کر کے اللہ کے لئے رسالت ثابت فرمائے گی ہے اور طریقے اس بات دونوں کا یہ کی بہنی دو آتوں میں چند کام ایسی تھے اللہ کے لئے کوئی نہیں کر سکتا کیا کام تھے وہ زمین کا فرش بنایا ہے آسمان کچھت بنائی باریج بسا رہا ہے کون ٹپ کر رہے گا تو اللہ کیلہ ہے انہیں پیدا کر رہے ہیں کوئی بھی انسان زمین یہ کرے گا زمین کو رم کرے گا بیس دے لے گا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی تو ہے تو تفسیر سے لکھا ہے وہ بھی انسان صرف اصل پیدا کرنے میں کیا انسان کا کام ہے اور اصل پیدا کرنے والا کون ہے افریت نمات ہے رسول ان تم ترانوزاری ہون دیکھو تو کھیتی کرنے والے ہیں تم ہو کیا ہم ہو تم سے بیس دالتے ہو بیس دالتے ہو بیس دالتے ہیں بین کو ہرک کو پیر کو وہ گھر کو بیس دالتے ہو کون پیدا کر رہا بولو اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے اس سے پہلے فرمایا گیا افریت نمات تم نے دیکھو تو ہم کیا کرتے ہو اپنی منی ٹپکاتے ہو تم اپنے اپنی بیوی کیس میں ٹپکاتے ہو بچہ پیدا کرنے والا کون ہے اللہ ہی پیدا کرنے والا نہیں یہ بیسی معمولی مولی بات ہیں جس ایک عام اکل والا خود بڑے ڈگری کی ضرورت نہیں بیس دیگری کی ضرورت نہیں ہمارا جو سمجھ سکتا ہے اب جو ہے یہ جو دلیل دی جا رہی ہے تو وہ دو آیتیں اللہ کی دو ہی تھی ابھی دو آیتیں قرآن کے بارے میں تو یہ اللہ کے رسول کی رسالت یہ لے لیں تو یہ کلام ملکل پیش کر رہے تھے میں اللہ کا نبی ہوں مجھے لنسل کا نام نازل کیا ہے خلاص ہے یہ کام اللہ کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا تو اس لئے عبادت کا مصول اللہ کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتا کوئی انسان جماعت اس کی مثال نظر پلا سکتی ہے تم یہ ایک نہیں بلکہ سب بھی لو لاؤ اس کے مربع اس آیت میں قرآن نے پورے دنیا والوں کو چالنج دیا ہے اگر تم اس کو اللہ کا کلام اللہ کا نہیں مانتے کسی انسان کلام سمجھتے ہو تم بھی ایسا کلام پیش کرو نہیں تو اللہ کلام آج یا تو یہ مانو اگر اللہ کا کلام مان لاؤ دن نہیں ہے تو تم کو شک ہے تم بنا کے لاؤ تو تم تکل اربی جاننے والے ہو وہاں تو اسے بھر بھی جاننے والے تھے تو علاقہ ایسا سا آگیا تفصیل سے لکھا منہ نہیں پھر اسی پر غیرت بسنی کیا غیرت دلائیں تمہاری قرآن ایک سورت بنو زیادہ نہیں اسی جسا کلام پورا قرآن نہیں بول رہا ہے سورت کسی کے چھوٹی سورت انہ تینا قلو اللہ اسی سورت بنائے کے لاؤ تیج ایسی سورت ہے وہاں کے آپ کو معلوم تھی ان کے اشار جو ہے لوگوں نے سجدہ کیا تھا ان کو شاعروں کو لوگوں نے سجدہ کیا تھا ان کے اشاری پر ابھی بھی ہے وضع اشار وہ جو شورت تھے بڑے بڑے ان کے کلام کو سن کر ایسی تعریف کی تھی تو وہ لوگ موجود تھے تم بنا کے لاؤ کوئی حمد نہیں کرتا کوئی شاعر مجھے یاد نہیں آرہا ہے کون شاعر انہ تینا میرا کھاڑا کا نکال لکھا ہونے اس کے اشار کھانے سورت انہ تینا نازل بھی کتی چھوٹی سورت دیکھ رہے ہو میرے اشار جلگ ہیں اس کی مقابلیں سورت کی مقابلیں کیونکہ ہم لوگ عربی زمان نہیں جانتے عربی جاننا اس کے بعد اس کی فساد و بلاغت کیا ہی ہے ہمارا اندازہ نہیں ہوتا ہم لوگوں کو ان لوگوں کو ہوتا تھا تو فساد و بلاغت کے لئے بہت زیادہ معصفتی حاصل کرنا پڑتا ہے ہم صرف ترجمہ و تک کر سکتے ہیں تو ایسی ہستی کلام ہے جو تمام مخلوقات سے معافق اور بالا پند ہے اسی خدرت ساری چیزوں پر ہا بھی ہے اس پر ایمان نہ لانا اپنے جہنم اپنے آپ کو جہنم میں اپنا ٹھکانہ کرنا ہے تو یہ دو دو آیتوں کے اندر اللہ کے رسول کی رسالت کا بیان ہے کہ ایسا موجزہ پیش کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے انبیاء کرام کو اللہ نے موجزہ دیئے موسیٰ علیہ السلام کی ایک اصا تھا اصا جالتے ہی اصدہ بن جاتا تھا عیسیٰ علیہ السلام مردو کو زندہ کرتے تھے مٹی سی چڑھیا بناتے تھے پھوک دیتے اچھی چڑھیا بن کے چلی آ دی دیا تو ان کے موجزہ ان کے ساتھ چلے گئے لیکن ہمارے نبی کے موجزہ ہمیشہ کے لئے باقی ہے کیونکہ یہ نبود بھی آخرت کے لئے یہ نبود بھی قائمت تک کے لئے کوئی اور نبی آنے والا نہیں مارے نبی کی نبود قائمت تک کے لئے کوئی نبی آنے والا نہیں ہے تو اس لئے موجزہ باقی رہ گیا ان درسول نے کہاں تو موجزہ ظاہر ہوتے تھے جس کے ساتھ وہ ختم ہو گئے موجزہ جو قائمت تک باقی رہنے والا ہے قائمت تک یہ موجزہ ہے اور قائمت تک چولنج ہے اس زمان میں چالیتا کرنا ہی ہر زمان میں چولنج ہے یہ موجزہ جو ہے ان کو کیا آتی ہے آپ کو کیا مولم جو ہے Oxford Cambridge کچھ بھی نہیں کر سکتے ہونا Oxford Cambridge نہیں کر کوئی نہیں لیکن کیا کر سکتے ہونا قرآن کی لوگت لکھا ہے فلوگل کر کے نام اس کا قرآن کی لوگت لکھا ہے اور بہت سے لوگوں نے قرآن کو جو صحیح مانو میں پڑھا ہے ایمان لائلی اخرار کیا ہے یہاں ہی اس کی ان کی جو ہے سٹیٹمنٹ سے قرآن ایسا عجیب کلام ہے موجزہ نا کلام ہے تو قرآن میں ایک چودہ سورتے ہیں تو وہ نہیں کہا کہ ایک سورت بنا لو تم سے کم پہلے کہا قرآن جو قرآن بنا کے لاؤ اس کے بعد کا دس سورتیں بنا کے لاؤ اس کے بعد کا ایک سورت بنا کے لاؤ اب ہمارے علماء کہتے ہیں ایک آیت تو بنا کے لاؤ ایک آیت بھی نہیں بنا سکتا قرآن ایک زندہ اور قائمت تک رہنے والا باقی موجزہ ہے شیخ جلالدین سورتی ان کی کتاب خصائصی قبرہ میں اس میں لکھا آیا ہے کہ رسول اللہ علماء کے دو موجزے ہیں ایک جو قائمت تک بکھ رہے ہیں ایک قرآن کریم ہے دوسرے رسول اللہ علماء سے ابو سعید خود نے پوچھا یا رسول اللہ ایام حج میں جمبرات پر لاکھوں آدمی جو ہے دوسرا موجزہ دوسرا موجزہ جو لوگ حج کو جاتے ہیں وہاں تین مقامات ہیں شیطان وہاں بہیکیا تھا ابراہم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ وہاں تین جگہ پتھر مارے کھکریاں مارے تھے انہوں تو اب بھی حج کا ایک یہ ہے ہو مینہ کے اندر جو ہے تین او کھکریاں مارے تھے ساست کھریاں مارے تھے کھکریاں ہوا سے نہیں لینا ہے کھکریاں جاکو ہوا سے لینا ہے مینہ سے آتے ہو گئے مزلیف ہا سے کھکریاں لینا ہے تو مارنا ہے لاکھے تو اگر کتے لوگ رہتے ہیں کتے لاکھ لوگ رہتے ہیں وہ بہت بن جاتا ہو نہیں ایک دوچھا سال میں بڑا پہ کہاں ہیں سب تو کہاں جاتے ہیں وہ پوچھے انہوں سابی پوچھتے ہیں تو جن کا حج کو بولے ان کی کبریاں فرشتے اٹھا لے جائے جاتے ہیں یہ موجزہ ہے دیکھو یہ موجزہ ہے دیکھو تم اور اس طرح یہاں نہیں لکھا ہے زمزم بھی موجزہ ہے ہزاروں پی چکے ہیں پی رہے ہیں پینے والے ہیں کبھی خالی نہ ہوگا حشر تک کی میکانہ محمد کا کہاں کہاں پاہ نہیں اب تک ختم آگے بتاؤ لکھا نہیں ہے دوسری جگہ ہے وہ زمزم جو ہے ہزاروں پی چکے ہیں پی رہے ہیں پینے والے ہیں ابھی ہشر تک نہ بھی خالی ہوگا میکانہ محمد کا آپ تک دیکھ رہے ہیں کیونکہ موجزہ سے نا اس کا تقاضی ہے تھا کہ جمرات ایک سال دوسال میں ٹیٹیرہ لگ جاتا تھا چند سال میں تو بڑا پہنڈ بن جاتا تھا نہیں جن کا حج خوب لگا ہے وہ کبھریں اٹھا لے جاتی تو اب جو ہے حالات تھوڑا سا یہ ہونے کے پھر وہ لکھا ہے انہوں نے سنا ہے کہ چند سالوں سے کچھ کنکریاں نکالنے کے نظام ہو رہا ہے کچھ لوگ خوب لگے ہو تو بچ جاتے ہو یہ بھی موجزہ آئے اور قرآن ایک موجزہ ہے دو موجزہ ہیں اور رمزم ایک موجزہ ہے اب قرآن کیسا موجزہ ہے لکھ رہے ہیں انہوں بہت تفصیل سے لکھائے ایک دو تین چار پانچ دال کے قرآن کے موجزہ ہونے کی دلائل نہیں ہے بہتا قرآن کو موجزہ کیوں کہا گیا ہے کیا وہ جوات ہیں جس کے سب سے ساری دنیا اس کو پیش کرنے سے آجز ہے یہ کہ قرآن میں تمام علوم ہیں اور قرآن عریف انسان کے تمام مسائل جتے ہیں تمہارے جو بھی پرابلم ہے قرآن کے در ملے گا اس کا حل ملے گا جس تزمین پر کتاب نازل بھی کیسے تزمین تھی ہو وہاں جو ہے زندگی کی سہولتیں بلکل کم بکران چرائے لیکو اونٹا چرائے لیکو دودھ پی لیکو اور دیتے لوگا وہ کوئی ایسی جو ہے یہ نہیں تھی تجارت کرتے تھے سال میں ایک بار دوار تجارت کر لکاتے تھے ویسے حالات کے اندر جو ہے کچھ بھی نہیں ان کے پاس کیا بھی نہیں انہیں بہت خوشحال ہیں ایسے ہیں ویسے ہیں کیا بھی نہیں لیکن ایک ہی چیز امتیاز کے ایک زبان ہونے ان کو کیا فخر تھا کہ ہماری زبان عرب کے معنی عربی کے معنی فسی عجمی کے معنی غیر فسی اس کے لئے سے فخر تھا ہمارے زمان عربی ہے ہم عربی ہیں ہم فسی بولنے والے ہیں عجم کے معنی تم گونگے ہو تم کیا بولنے آتا ہے عجمی کے معنی گونگے ہو ان سے کیا بولنے آتا ہے یہ سمجھتے ہو تو تم عربی ہیں تم بنا کے لاؤ ان کو پکڑ گیا واس تمہارے ایسی بڑے شہرہ موجود ہیں یہ سب کچھ ان کا فطری فن تھا جو کسی مکتب ہمیں سنان لے تھا اگر وہاں کوئی تعلیم تعلیم کا سامان تھا نہ کچھ بھی چیز کچھ بھی نہیں تھے اس ملک کے قدیم شہر میں ایک گھرانے میں ایک شریف گھرانے میں ایک ذات مقدس پیدا ہوتی ہے ان پر اللہ کے کلام نازل کرتا ہے یہ قرآن اترا اللہ اکلت کا حال دیکھو فائدہ آنے سے پہلے تھے باپ کا انتقال ہوا چھ سات سال میں ماں کا انتقال ہو گیا دادا پروش کرتے دادا انتقال کر گئے پھر چاچا کرے کوئی تعلیم کے انتظام نہیں ان کا لیکن رسول کی بغیر تعلیم کے دیکھتے ہیں کیا پڑھیں کلے پرسوئے کا علیم صاحب آئے تھے ڈیکٹر ساتھیں کیا پڑھیں کیا پڑھیں کون سفار ہیں پوچھیں مختلف ساتھیت سے پڑھاؤں پوچھ دیں دین کے علیم کو کان سفار ہیں پوچھ دیں کان سفار ہیں کان سفار ہیں نہیں کان سفار ہیں کان بھی نہیں چالیس سال تک چپ ایک نیک شریف انسان سب سے کٹے بٹے بس سپنے اس میں رہتے تھے تیجارات کے لیے بھی دو مرتو آگیتے ہوتا چچا کے ساتھ ایک بس ایک بارتو آگیتے ہوتا ایک بار گئتے بلا لکھا ہے کون بھی نقصان پہنچیں ان کو لکھا لکھا ایک بارتو نہیں وہ یہ ہیں وہ کیا ہے لوگوں کی معلومات کچھ بھی نہیں بس چپ چالیس سال تک اس کے بعد اللہ تعالی کلان مازل کر رہا ہے بل رہے ہیں اللہ نے مجھے نبی بنایا کلان مازل کر اللہ تعالی بل رہے ہیں لوگ ان کو سچا اور عبین کہتے ہیں اب یہ کلان پیشنے کے بعد جھوٹے باتیں گے آپ نو اب تک سعادیو کا مین تھے اب یہ کلان پیشنے کے بعد جھوٹے بن سکتے ہیں بلو پھر یہ چلان دیا جا رہا ہے تم لوگوں کو اسے کلان منا کے لاؤتا ہوں تو امی کلاتے تھے امی یعنے ماں کے پیشنے پہتے ہیں امی یعنے ماں ماں کے پیشنے پہتے ہیں اچھے اللہ کے رسول اگر پڑے لکھی کانسی پڑتے ہیں سب پڑھ لکھو سب وہ کرنے جو کان پڑھ لکھو ان کے واسے ان کے پاس جارا حاصل کرنے وہ کرنے کچھ بھی نہیں بلکل جیسا ماں کے پیشنے پہتے ہیں بچ پہتے ہیں فرموی فراسط مات کے سب سب لوگ گواں تھے عرب کے بڑے بڑے متقبیر آپ کے دارے آپ کو امین و صادق کر دیتے ہیں چالیس سال تک آپ بھی سالت میں رہے جب قرآن آنے لگا تو ایسا بول سکتے ہیں کیسا بولو مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے فرموی کلام نازل کیا ہے سب سے پہلے دلی لی ہے دیکھو چالیس سال کی زیادہ کو اب اس کے بعد کلام دیکھو کچھ کسی سے حاصل نہیں کیا ہے خود عربی زبان پر ماہر بھی نہیں آپ کا کلام ایک در ہے آپ دیکھ رہے نا حدیث حدیث کو دیکھو قرآن کو دیکھو دونے بہت بڑا فرق ہے حدیث بھی اللہ کے لئے کلام ہے قرآن بھی اللہ کے لئے کلام ہے دونے بہت بڑا فرق ہے تو انشاءاللہ اور بھی بہت سارے جتنے سفر ایک سو بیس سفر لکھا ہے کیا کہ دلیلیں قرآن کا موجزہ کیسا ہے بڑے بڑے جو ہے فلسفر بڑے بڑے جو ہے عیسائی لوگ سب ماننی ہوتے اور پھر ان کے جو دشمن تھے اللہ کے رسول جب دعویت پیش کیے تو سب کیا کہ پہلے تو امین صادق بولتے تھے پیش کے بعد دشمن بنے ہر چیز آپ اکستعمال کرو ان کو اللہ کے لئے تکلیف دینے لگے امین لوگوں تکلیف دینے لگے تاکہ آپ کو مارنے کے لئے فلان بنائے تو اللہ کے لئے مطلع شکر جانا پڑا حیرت کرنا پڑا وہاں گئے تو وہاں چھپ بٹھنے لیں وہاں جنگیں ہوئے یہ دکھو کیا دیر تھا ان کو ایک سوار سا کلام پیش کر دیتے تو کسی سے یہ نہیں ہو سکا اتنی جنگیں ہوئی ایک دو نہیں جنگیں بدر ہوئی کہتے بلکل شارٹ پیٹڈ کے اندر سب ہو گیا تو جو ہے یہ کلام جو ہے ایسا موجزہ کلام ہے اور پھر ایسی قوم جو جاہل قوم تھی ایک دم عالی با اخلاق کی ہو گئی بلکل سب ہجر تھے نا وہ لیکن ناہنجان ناہنجان لوگ تھے ایسی جو بلکل عالی اخلاق کی بن گئے اور عالی جو ہے اس کی بن گئے صفات والے بن گئے پھر دوست پر پھل گئے کتاب کا موجزہ دیکھو عملی طور پر کیسا ہے کتاب کا موجزہ تو ہائے اپنی جگہ ہے لیکن ان پر عمل کرنے کے بعد ایسے لوگ ہیں انشاءاللہ کل پڑھیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو قرآن کو پڑھنے سمجھے اور عمل کرنے کی تو فکر تا فرمائے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ حسنتم وقین عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا ویل لم تغفر لنا و ترحمنا لکنن من الخاسرین ان اللہ ملائک دوسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمن وفل علیہ وسلمون تسلیما سلاة دائمتا ملقلتا سبحان ربک رب العزت عمّا یسیفون سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمين